ہیلو سٹوڈنٹ تو ہم کرے ہیں کیمیسٹری کے نیٹ پی وائی کیو وہ بھی انسی آٹی بک سے یعنی میں آپ کو یہاں پر انسی آٹی بک بھی شو کروں گا ہر کیسن کے ساتھ میں تو آج کا ہمارا چیپٹر ہے سٹرکچر آف ایٹم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں 2019 کا کیسن ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے ویچ آف دا فولوئنگ سیریز آف ٹرانجیشن ان دا سپیکٹرم آف ہائٹروجن ایٹم فول ان دا ویزیبل ریزن یعنی یہاں پر ہائٹروجن سپیکٹرم کے اندر ان میں سے کونسی ایسی سیریز ہے جو کی ویزیبل ریزن کے اندر آتی ہے لائمن سیریز بالمر سیریز پاسچن سیریز یا پھر بریکٹ سیریز تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسی آٹی میں یہ کہاں پر منشن کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے بالمر سیریز آگے لکھائے دیکھیں یہ انسی آٹی کے پیز نمبر 45 پر منشن آپ کا ٹیبل 2.3 کے سائیڈ میں لکھا ہوئے تو یہاں پر جو بالمر سیریز ہے وہ کس کے اندر آتی ہے ویزیبل ریزن کے اندر آتی ہے تو اب آپ کا یہاں پر انسر آ جانا چاہیے کونسا بالمر سیریز تو انسر ہمارا آ جائے گا اوپشن 2 کلیر ہو چکا ہوگا اور یہاں پر یہ سولیسن بھی دیکھ سکتے ہیں ہائٹروجن سپیکٹرم کے اندر جو بالمر سیریز ہوتی ہے وہ ویزیبل ریزن کے اندر آتی ہے چلیے بھائیں نیکسٹ کیسن بات کر لیتے ہیں یہ بھی 2019 کا ہے یہاں پر بولا گیا ہے 4D, 5P, 5F اور 6P جو orbital ہے are arranged in the order of decreasing energy the correct option is تو یہاں پر ہمیں decreasing energy کے اندر جو ہے ان کو arrange کرنا ہے 4D, 5P, 5F اور 6P کو تو یہاں پر یہ کیسے ہوگا اور کیا یہ NCRT میں mention ہے تو بالکل mention ہے یہاں پر دیکھ سکتی ہو NCRT کا یہ page number جو ہے وہ ہے آپ کا 62 یہاں پر آپ کا لکھا ہوئے صاف صاف دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوئے the lower the value of N plus L for an orbital the lower of its energy if two orbital have the same value of N plus L the orbital with lower value of N will have the lower energy simple یہاں پر صاف صاف جو یہ table کے اندر بھی بتایا گیا ہے اور یہ جو آپ کی table ہے یہ ہے 2.5 table clear ہو گیا اوکے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں دہا پر یہاں پر N plus L کا rule لگے گا اور جہاں پر N plus L کی value same آ جائے گی تو جہاں پر N کی value less ہوگی اس کی energy بھی less ہوگی یعنی N کی value جہاں پر high ہوگی وہاں پر اس کی value بھی high ہوگی اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر order of filling orbital energy کے based way کہ کیسے ہوگا when S, 2S, 2P, 2A تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے بھر سکتے ہیں اور کس کی energy high ہوگی اس کی جس کے energy آئے گی اس type سے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر دیا اب ہے اس کے بارے میں تو سب سے پہلے N plus L rule لگاتے ہیں 4D میں ہمارا 4N ہو گیا یہ L ہو گیا تو یہ 6 آ گیا یہ 5P میں یہ 1 5 ہو گیا اور یہ P میں 1 ہو گیا تو یہ بھی 6 ہو گیا یہ 8 ہو گیا اور یہ ہمارا 7 ہو گیا تو سب سے highest energy تو ہو جائے گی ہمارے 5F کی کیونکہ N plus L اس کی سب سے زیادہ آ رہی ہے پھر ہماری ہو جائے گی 6P کی اب ان دونوں کی value same ہے بٹ N کی value 5P میں زیادہ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ 5 کی value زیادہ ہے دونوں یہ same ہونے پر تو پہلے کونس آئے گا 5P آئے گا اور پھر کونس آئے گا 4D آئے گا تو اسی تیب سے ہمارا دیکھ سکتے ہو کہ order یہ آ جائے گا clear ہے تو اب یہاں پر option دیکھ لیتے ہیں کہ option یہ کونسا ہو گیا تو option یہ ہو گیا ہمارا first one دیکھو 5F, 6P, 5P اور 4D تو اس type سے ہمارا answer آ جائے گا جو NCRT میں دیا ہوئے یہاں پر بھی دیا table میں بھی دیا ہے تو اس type سے ہمارا answer آ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں next question کی next question ہے ہمارا اور یہ ہمارا need 2019 میں جو udisa state کے لئے الگ سے exam ہو تھا اس کا یہاں پر بولا گیا کہ orbital having 3 angular nodes and 3 total nodes یہاں پر انہوں نے بولا کہ وہ کونسا orbital ہے جاں پر 3 ہی angular nodes دیکھنے کو ملیں گے اور total nodes جو ہے وہ بھی ہمیں 3 دیکھنے کو ملیں گے 6D میں 5P میں 3D میں یا پھر 4F میں کس میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہے آپ کا NCRT میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر figure 2.5 ایک بولڈ میں یہاں پر پہلے تو دیکھ سکتے ہیں these are called angular nodes the number of angular nodes are given by L یعنی جو L کی value ہوتی ہے ہمارا اس سے ہم بات کریں گے تو یہاں پر the total number of nodes نکالنا ہے تو وہ ہوتا ہے N-1 clear ہو گیا اور یہاں پر sum of L جو ہے وہ angular nodes ہوتے ہیں وہ N-L-1 تو یہاں پر L کی value کونسی ہوتی ہے L کی value وہی تو ہوتی ہے کہ یہاں پر جو S ہے تو اس کے لئے 0 ہو جائے گا P ہے تو اس کے لئے 1 ہو جائے گا سمجھ بھی رہا نا SPD ہے تو اس کے لئے 2 ہو جائے گا اور F ہے تو ہمارے اس لئے 3 ہو جائے گا تو angular nodes جو ہے وہ ہمارا 3 ہونے کے لئے تو F چاہیے clear ہو گیا تو ہمیرے پرس میں کیا پوچھا ہے کہ 3 angular nodes ہونا چاہیے تو 3 L کی value ہوتی ہے اور L ہمارا F ہونا چاہیے equal to 3 ہوگا اب total nodes کیا ہوتا ہے N-1 is equal to ہمارا 3 ہونا چاہیے تو N کیا ہو گیا ہمارا 3 plus 1 is equal to 4 ہو گیا تو 4F والا answer آئے گا that is the option 4th آئے گا تو یہ ہمارا NCRT میں یہاں پر mention بھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو ہم نے اسی type سے نکال ہے N ہمارا ہو گیا total number N-1 اور L کی value ہو گئی F cell 3 میں تو یہ ہمارا 4F آ گیا تو answer ہمارا نکل کر آ گیا next question کی بات کرتے ہیں next ہمارا question ہے need 20-20 کا question میں بولا گیا the number of proton neutron and electron ہم سے پوچھا ہے یہاں پر LU کے لیے یہ 71, 175 respectively are تو ہم سے کیا پوچھا ہے proton کا پوچھا ہے neutron کا پوچھا ہے اور electron کا پوچھا ہے تو کیا اس type کا question NCRT میں ہے تو یہ رہا آپ کے سامنے example 2.1 یا پھر problem 2.1 یہاں پر پوچھا ہے calculate the number of proton neutron اور electron مطلب یہاں پر کیا والی symbol الگ ہے اگر یہ والا question آپ نے soul کر لیا تو اس کا مطلب کر سکتے ہو Z35 A85 species neutral یہاں پر number of proton number of electron ہو گیا یا آپ کا اور neutron نکالنے کے لیے 80 minus 35 کر دو گے تو اس type سے آ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو exercise کا question ہے exercise میں how many neutron proton are there in the following nucleus تو یہاں پر 1, 2, 3, 4, 5 دیئے مطلب یہ 5 یہ ہوگے example یہ ہوگا ان کی practice کر لی تو آپ یہ 2020 والا question soul کر پاؤگے تو کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو 71 ہے تو number of proton 71 ہوگی اتنا ہی electron ہوگے neutron میں کیا کریں گے دھیان رکھنا ہے آپ کو کیسے پوچھا ہے پہلے proton پوچھا neutron پوچھا پھر electron پوچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر respectively اسی type سے بتانے ہو سکتا ہے proton electron لگ دے تو یہاں پر ہمارا proton کتنا ہے 71 ہے neutron کتنا ہے ہمارا 104 نکل کریا تھا electron 71 نکل کریا تھا تو ہمارا answer کیا بن جائے گا option first بن جائے گا next question کی طرف چلتے ہیں next question اب ہمارا آ چکا ہے 2021 کا 2021 میں question بولا گئے ایک particular station of all india radio new daily broadcast on a frequency of یعنی یہاں پر جو ہے وہ ایک radio چل رہا ہے اس کی frequency بتا دیئے kilo hertz ہے آپ کا 1368 the wavelength of the electromagnetic resolution emitted by the transmitter تو ہم سے کیا پوچھا ہے wavelength پوچھا ہے کتنا ہوگا speed of light جو ہے وہ بھی ہمیں دے دی گئی ہے تو ہم سے پوچھا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ wavelength کتنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں problem 2.3 ncrt کا problem 2.3 ہے دھیان سے دیکھنا the width of the radiation in the radio broadcast on the frequency frequency 1368 ہے یہاں پر بھی ہماری پاس بھی کتنی ہے 1368 ہے یہ چیز clear ہو چکی ہوگی آپ کی آگے کیا پوچھا ہے calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter which part of the electromagnetic spectrum does it work تو یہ سیم یہ والا value بھی change نہیں کی گئی یہ ایسٹیز آ جائے گا یہاں پر ہمارا جو ہے وہ کیا ہے گا 219.3 تو ہمارا as it is question جو ہے وہ copy paste ہو گیا value بھی change نہیں کی انہوں نے تو یہ ہمارا answer آ جائے گا اس کے according option 2 clear ہے اور یہاں پر دیکھو solve بھی کر سکتے ہوں یہاں پر hc over lambda lambda ہم سے پوچھا ہے تو c over یہاں پر یہ آ جائے گا اور یہ step سے answer آ جائے گا 219.3 یہ ہمارا example تھا copy paste تھا تو زیادہ پتانے کی ضرورت نہیں ہے next ہم آ جاتے ہیں اب ہمارے پاس میں 2022 کا question ہے if radius of the second bore orbit of hc plus ion is 1058 radius دیا ہے کس کا second bore orbit کا ہمارے پاس میں atom دے دیا helium what is the radius of the third bore of the li2 plus ion تو یہاں پر ہم سے کیا پوچھا ہے کہ third یہاں پر دیکھو n یہاں پر second ہے یہاں پر third ہے اور atom کی بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر helium کے لیے دیا ہے اور یہاں پر li2 کے لیے یہاں پر جو radius وہ دیا ہوا ہے اور ہم سے پوچھا کس کے لیے li2 کے لیے پوچھا ہے تو یہاں پر دیکھو اب ہم چلتے ncrt میں ncrt میں problem 2.11 سب سے پہلے تو calculate the energy association with the first orbit of hc plus what is the radius of this orbit یہ radius والا formula آپ کو پتا ہونے چھے کہ اس type سے ہوتا ہے n² یہ یہاں پر یہ 529 تو ہمیں ہی زیادہ important یاد نہیں ہے main جو ہمارا formula ہے کہ ہمیں ایک تو n² اور z کیا ہو گیا کیونکہ یہ الگرد دونوں item ہے تو یہ اس type سے ہو گیا تو r direction proportional to n² z formula اگر ہم لگا لیں گے تو یہ ہمارا answer آ جائے گا تو r direction proportional to n² z تو ایک لیے جو ہے n کتنا دیا 1 5 8.7 والا جو ہے وہ answer آ جائے گا تو answer ہمارا یہاں پر بن جائے گا option 2 simple ایک چیز اور بھی یاد رکھنا ہے value کافی interesting ہے یہاں پر picometer دیا یہ دیکھو 1.8.5 1.5 8.7 یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ پر value کون سی نکل کر کیونکہ ہم نے پی کومیٹر میں آئے گا اس لئے یہ بھی چیز آپ کا یاد رہنی چاہیے چلیے next question چلتے ہیں ہمارا next question آ چکا ہے next question جو ہے وہ ہمارا need 2022 کا ہے یہاں پر ہمیں incorrect statement بتانی ہے پہلا دیا گیا the shape of the dxy ddz and ddz x orbital are similar to each other یعنی ان تینوں کی بولا ہے ان shape similar to each other and dx square y square and dz square are similar to each other یعنی ان دونوں کی shape same and in shape same to each all the five 5d orbital are different in size when compared to the respective of 4d 5d orbital different to size as compared to 4d آگے بولا all the 5 4d orbital have shape similar to that respective 3d orbital in an atom all the 5 3d orbital are equal in energy in the free state to ہم سے incorrect statement پوچھا ہے تو سب سے پہلے کیا ncrt میں دیا ہو یہ دیکھو the 5d orbital are designed as dxy dyz dxz dx square y square and dz square the shape of the first four یعنی یہاں دی dxy dxy dx z dx y square of the d orbital are similar to each other یعنی یہاں پر dz square باقی پہلے 4 shape similar is that of the dz square is different from other but انہوں نے option میں کیا بول دیا انہوں نے بول دیا کہ ان تینوں کی same ہوتی ہے اور ان دونوں کی ہوتی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے ان چاروں کی سیم ہوتی ہے اور اس کی الگ سیم نمبر کے بیچ میں relation بتانا ہے l is equal to 2 n plus 1 n is equal to 2 l square plus 1 n is equal to l plus 2 yah l is equal to n minus 1 upon 2 n CRT میں دیکھتے n CRT میں یہاں پر magnetic orbital quantum number دیا why that is the M the spatial orientation of the orbital لیے سارا دیا why یہاں پر کیا بولا the defined value of l جو m is equal to 2 l plus 1 dیا گیا m is equal to 2 l plus 1 dیا گیا یہاں پر دیکھ سکتے آپ پھر یہ بتا بھی m is equal to minus l آ جائے پھر انہوں نے بولا جب l is equal to 0 ہوگا تو value put 0 m is equal to 2 into 0 plus 1 is equal to 1 nikl kera جائے گا تو اس type سے انہوں نے بتا دیا گیا ہے clear ہے تو ہمارا کیا ہو گیا جو m ہو گیا 2 l plus 1 ہو گیا to l is equal to کیا ہو جائے گا یہ plus ہو رہا تو رہا next 2 minus 2 minus 1 plus 1 plus 2 اور پھر یہ واپس دے دیا اب بات کرتے ہیں exercise کے question میں ncrt کا question ہے exercise 2 point 3 0 یہاں پر دیکھو کیا لکھا گیا explain given reason which of the following set of quantum number are not possible تو یہاں پر بھی same is type question n is equal to 0 l باقی تو صحیح ہے کہ یہ والا اس کے minus 1 میں جائے گا یہ والا اس کے minus 1 میں اب ہم نے بات ہی کی تھی 2 l plus 1 minus کر کے نکال to یہاں پر اس میں 0 نہیں تھی آپ کا یہ والا جو ہے یہ possible نہیں ہو گا تو answer کیا جائے option 4 آ جائے گا اور یہ دیکھ